نمبر چار مسئلہ یہ ذہن نشین کھلنے کہ ہمارے ہاں قربانی کے دن جو قربانی کی جاتی ہے اس کے گوشت کا مسئلہ الگ ہے اور کھال کا مسئلہ تھوڑا سا لگ ہے تھوڑا سا لگ انہوں سے مراب آپ گوشت سارا خود استعمال کریں تب یہ قربانی کے اندر کوئی لقصان نہیں ہے لیکن مذہبی غیرت انسانی حمیت کے خلاف ہے اور سات غریب آدمی ہے سارا گوشت خود کھائیں یہ انسانی غیرت کے خلاف ہے اور یہ نہائی درجہ کا بخل ہے بہتر یہ گوشت کے تین اسے کریں ایک ایسا خود استعمال کریں ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک غربہ کو دیں اور اگر یوں نہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات دیں گناہ نہیں ہے جہاں تک کھال کا تعلق ہے آپ اپنے گھر میں مسئلہ بنانا چاہیں کسی اور استعمال بنانا چاہیں تو لہا سکتی ہیں اگر یہ کھال کسی دوست پڑوسن سہیلی کو حدیعہ دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے کھال فروخت کی اب اس کا پیسہ صرف اور صرف کسی غریب اور مستحق کو دینا ضروری ہے اب کسی اور جگہ پر اس کھال کے استعمال نہیں ہو سکتا لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب آپ نے کھال کسی کو دینی ہے تو بہترین اس کا مصرف اور مستحق مدارسیں اس مدرسے میں دے دیں آپ کی طرف سے کھال بھی چلی جائے گی اور ان کا مالی تعاون ہو جائے گا اور آپ کے لئے کس ادارہ کے ساتھ یہ نفخات دینا یہ مستقل ایک صدقہ چھاریہ بن جائے گا جس کے ہم احتمام کریں اللہ ہم سب کو پوری زندگی شریعت کے مطابق بزارنے کی توفیق اطاف فرمائے